جہند نمسکار میرے سیر سیر نیو سواگتہ آپ سبی کا آپ کے اپنے ایٹیوب چینل کھوانڈو اکیڈ میں پر تو دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی آپ سبی کے لیے ہے کہ اس بار ریلوے گروپ ڈی کے جو نئے نیم آئے ہیں ان سے آپ سبی کو صاف دھان کرنے کے لیے ایک چیز ہاں اگر آپ کو ریلوے گروپ ڈی کے فورم بڑھے ہو یا نہیں بھی بڑھے ہو یا آپ کے بھی ایز نہیں بھی ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو نیم ہے کہ ریلوے گروپ ڈی میں نہیں ہے کہ آنے والی سبی بڑھتیوں میں یہ نیم ہوں گے کیا یہ مشہش نیم ہے آپ کو سن کے ضرور جانا ہے جانکہ آپ نے تین سال پہلے یہ بڑھتی کے فورم بڑھے ہوں گے تین سال ہو گئے ہوں گے سائد آپ بھول گئے ہوں گے یا آپ کسی روزگار پہ ہوں گے اگر آپ نئی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں کہ ابھی تین سال ہوئے ہیں اور اگر آپ نے نئی فورم بڑھے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ جاننا دیکھئے اب آنے والی جو بھارت سرکار کی جتنی بھی ویکنس ہے ان میں سے جیسے ریلوے گروپ ڈی کی ویکنس ہے یا اور بھی جتنی ویکنس ہے کہ ان کے نیم آئے ہیں دیکھو نیموں میں جو نیا سنسود انواع اس میں سب سے پہلے جو کاروائی ہوگی وہ ہوگی آندولن سب سے پہلے آندولن ہوگا آندولن کے بعد میں سرکار بڑھتی نکالے گی پھر بڑھتی نکالے گی پھر اس کے فورم بڑھے جائیں گے فورم بڑھنے کے بعد میں فورم کا اسٹیٹس جاری ہوگا اسٹیٹس جاری ہونے کے بعد میں اس سے جو اگلی کاروائی ہوگی کہ آپ کو بڑھتی کی ایکزام کے لیے پھر سے ایک بار آندولن کرنا پڑے گا آپ دوبارہ اندولن کرو گے تب ایگزام ڈیٹ جاری ہوگی جب ایگزام ڈیٹ جاری ہوگی تو پھر آپ ایگزام دوگے آپ ایگزام دوگے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مشٹیک ہوگی اور یہ برتی پھر کوٹ میں جائے گی جب برتی کوٹ میں جائے گی تو آپ کا جو بھی کوٹ اور پینٹہ ہو نیچے اتر جائے گا کیونکہ یہ تین سال جب برتی کو ہو گئے ابھی تک پیپر کی ڈیٹ نہ آئی تو سوچو کہ جب ایسی برتی کوٹ میں چلی گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ مانکہ چلیے گی تات سے آٹھ سال چلی جائے گی پھر تو اس حساب سے تو مطلب آپ کی جو کوٹ اور پینٹہ ہو ساری اتر جائے گی اس کے بعد میں کیا ہوگا کس کے بعد میں پھر آپ کو اندولن کرنا ہے کس کے لئے جی ریجلٹ کے لئے یعنی پرنام کے لئے آپ کو پھر ایک بار اندولن کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کا آئے گا جی پرنام اور جب پرنام آئے گا اس کے بعد میں آپ کو جوئننگ جس پرکار سے ایسا جی دیوالے چاہتے کریں تو ان کی طرح پھر آپ کو بھی جوئننگ کے لئے اندولن کرنا پڑے گا اور جب آپ اندولن کرو گے اور پھر جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جوئننگ دے دی جائے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے سمیے میں بھٹیوں میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اندولن کیا ضروری ہے اندولن تو ایسا ہے کہ ایک دو تین اور لگ بگ چار اندولن آپ کو ایک بھرتی میں کرنے تو لارلو ایک پہلے میں بتا دوں بیشے تو ابھی ڈیجیٹل اندولن چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو فیلڈ پہ یہ اندولن چلے تو مجھے خود کو ایسا لگتا ہے کہ میں پڑھانا چھوڑ کر اندولن میں اتر جاؤں تو جاتا بیٹر یہ رہے گا کہ پڑھائیں گے تو تب نہ تو بھرتی آئی جی نہیں تو پڑھائیں گے کس کو اور اگر پڑھا بھی دیں گے تو کام کیا آئے گا جب بھرتی نہیں آئے گی بچہ اٹھارہ سال سے تیبیس سال کا ہو جائے گا تب تک تو پڑھائیں واقع کام کہاں آئے گا سمجھ میں یہ نہیں آتا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ اگر آپ کا بچہ پانچوی کلاس میں ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ ریلوے میں نوکری کرے یا سرکاری نوکری کرے تو اس کی آج سے تیاری شروع کروا دی کیونکہ ویکنسی آتے ساتھ میں لگ بگ تیرہ سال کا سمیں لگ جائے گا تو مانکہ چلیے کہ اتبارہ تیرہ سال آج کو نورمن لگنا شروع ہو جائے گا کچھ دنوں میں تو آپ کا بچہ اگر پانچوی کلاس میں ہے تو وہ اس کو گروپ ڈی کی تیاری کرنا سکتے ہیں آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا پتہ ہو اٹھارہ سال کا اس دن ایکزام ہو جائے ٹھیک ہے تو یعنی آندولن ضروری ہو گیا ہے بینہ آندولن کے بڑتیوں کے ایکزام تک نہیں ہو رہے بڑتیاں تک نہیں آ رہی جویننگ نے بھی نہیں مل رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے اب پڑھا ہے تو پڑھا ہے کس کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ آندولن وہ ڈیجیٹل پروٹیس سے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کچھ ہو گا لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کرونا کی مار ہے ہم اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو لار لو آپ کو میں ایک ہیشٹیک دکھا رہا ہوں ہیشٹیک جسٹس فور ریلوے سٹوڈینٹ کل صوبہ گیارہ بجے کتنے بجے کل صوبہ گیارہ بجے ٹویٹر کیمپین ہے اس پہ آپ کو ہیشٹیک کو رنگ کرونا ہے ہیشٹیک جسٹس فور ریلوے سٹوڈینٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جسٹس اس میں جے بڑا ہونا چاہیے اے بڑا آر بڑا اور ایس بڑا ہونا چاہیے یہ آپ کو کل صوبہ گیارہ بجے جو ٹویٹر پر بیان چل رہا ہے سب ہی بڑے اس طرف پہ آپ کو اس میں سیوں کرنا اپنا اور ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل پر باہو زیادہ نہیں دکھے تو پھر گراؤنڈ میں تو ہے یہ تو گراؤنڈ پر باہو بہت زیادہ دکھے گا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنڈولن آج ڈیجیٹل جمان آیا ہے ڈیجیٹل ہو رہا ہے کل کو گراؤنڈ میں ہو تو اس کو پروٹیسٹ کا یہ پہلا طریقہ ہے ٹویٹر کیمپین تو لارلو کل ہم کو کیا کرنا ہے ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے ٹویٹر کی ریل بنا دینا ہے کیا پتہ آپ کی ریل گاڑی چل جائی ٹھیک ہے تو بھاری دمدہ ٹویٹ سے آپ کو اولہ باری کرنی ہے ٹویٹر پہ کل صبح گیارہ بجے اس ٹرینڈ کو ہٹ کرنے کے لئے تاکہ اس سرکار کے جین میں جائے کہ ایک بھرتی جو دو انہوں نے بہت پہلے شتنطہ کے شبہ نکالی تھی تین سال جس کو ہو گئے ہیں جائیت ان کے یاد آ جائے کہ یہ سی بھی کوئی بھرتی تھی ٹھیک ہے کہ جندگی سے جنگ جیت لیں گے ہم تو ریلوے سے جنگ جیت لیں گے ہم کل صبح گیارہ بجے سبھی کو اس کو رن کرنا ہے بھائی اور تابر توڑ فائرنگ کرنی ہے دبا کے کولہ باری کرنی ہے کہ سے ٹویٹر سے ٹویٹر کے جو ٹویٹر کی جو ٹویڈی آنو اس کو کل توڑ دینا ٹرین کے نیچے دیکھیں اور ریلوے کی طرف سے ریل کا گاڑی کا جو انجن ہے اس کو روک دینا ہے ٹھیک ہے لڑ لو تو دیکھ لینا حق کی لڑائی ہے لڑنی پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوند کہاں تک پالا جائے یدھ کہاں تک ڈالا جائے ہرنہ کے ہوتوں منسد پھیک جہاں تک بھالا جائے جے ہندے جے بھرد میرے لڑ لو